اچھا جی ابھی ہم آتے ہیں آپ کا جو نیکسٹ پارٹ ٹو جو ہم نے کیا تھا ہم نے الیکٹر سرکرٹس کو پیچھے کر دیا تھا پہلے ہم نے الیکٹر سیٹی اور الیکٹر سرکرٹس کو پڑھایا فارٹ ون میں ابھی ہم دیکھتے ہیں میگنیٹس میگنیٹس کیا ہوتے ہیں ای میگنیٹ is an object that attracts مگنیٹک مٹیریلز towards itself. میگنیٹس have two poles a north pole and a south pole. مگنیٹ یعنی مگنہ تیس کیا ہوتا ہے ہم نے کہا مگنہ تیس وہ چیز ہوتی ہے جو مگنیٹک مٹیریلز کو اپنی طرف کھینجتا ہے ٹھیک ہے مگنیٹک مٹیریلز آپ کو پتا ہے نا یہ میٹلز ہوارا جو ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف کھینجتا ہے ٹھیک ہے مگنیٹ جو ہوتا ہے مگنہ تیس چیز کو بولتے ہیں تو میگنیٹس کے دو پولز ہوتے ہیں ایک نارتھ پول اور ایک ساؤتھ پول. پولز of a magnet a magnet attracts magnetic substances towards it does each part of the magnet have the same magnetic strength let's find out to the given activity ایک activity سیم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو مگنیٹک مٹیریلز جو ہے وہ ان کی strength سیم ہوتی ہے کہ نہیں میں ویسے آپ کو یہ پڑھنے کی جگہ activity آپ لوگ کلاس میں کر سکتے ہیں مگر اس کو میں بتا دوں کہ ایک مگنیٹ اگر آپ لیں جس میں ایک نارتھ اور ساؤتھ پولز ہوں تو آپ سامنے نیچے اگر تھوڑا سا لوہے کے ٹکڑے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جی اس کے پولز پہ attract ہو رہے ہوتے ہیں مختلف مگنیٹک مٹیریلز یعنی سینٹر میں نہیں اس کے پولز کی طرف attract ہو رہے تھے ہیں میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتا دوں activity کو take some iron fillings and put them on a sheet of paper take a bar magnet and roll it over the iron fillings lift the bar magnet what did you notice do the iron fillings cling to the magnetic uniform uniformly along its length or do they stick to the particular parts of the magnet now try to try a horseshoe magnet and repeat the activity did you notice any difference now you will see that most of the iron fillings cling to the ends of the both magnets no iron filling can be seen clinging to the center of the magnets and only a few will be seen clinging in between یعنی بتاتے یہ ہیں یہ پریکٹیکل میں ہمیں یہ پہ چلے گا جو magnets ہوتے ہیں اس کے جو ends ہوتے ہیں جن کو پولز ہم کہتے ہیں پولز کے ends جو ہوتے ہیں جو magnetic materials ہوتے ہیں اسی کی طرف یعنی کہ کچھے آتے ہیں اس کا درمیان جو ہوتا ہے اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ جی کبھی کوئی magnetic چیز ہو یہ اس کے نارتھ ساؤتھ پول کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں magnetic materials ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم تھوڑا سا مزید تفصیل سے اس کو پڑھ لیتے ہیں the ends of a magnet magnet are called the poles جیسے یہ ایک magnet ہے نا یہ والا یہ ہے جیسے اس کے ends جو ہے ان کو کیا بولتے ہیں اس کے poles of the magnet ٹھیک ہے that these are the points where the magnetism is the strongest یہاں یہ والے پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جہاں پر magnetism یا مقناتیز کی قوت جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے an important property about the poles of a magnet is that we cannot isolate the north and the south poles اچھا بڑی important بات یہ ہے کہ یہ north or south یہ ہم ان کو ایسے نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ north بنجے اور یہ south بنجے for example if its magnet is cut into two parts each part will behave as a magnet with its own north and south مثال کے طور پر یہاں سے کرسکا ہم کاٹ دیتے ہیں تو automatically اس طرح والا south اور اس طرح والا north بنجے گا جیسے نیچے کاٹے میں ہے نا یہ ایک magnet تھا اس کو انہیں پیس یوں گیاں درمیان سے کٹ کیا تو automatically left والا جو ہے north بنجے گا اور south بنجے گا اسی طرح یہ بھی north بنجے گا اور south بنجے گا ان کو مزید کاٹیں گے پھر اسی طرح ہی یعنی magnet جو ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنا north اور south بنا لیتے ہیں ایک پول کو اپنے south بنا لیتے ہیں اور ایک کو north بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے for example if the magnet is cut into two parts each part will behave as a magnet with its own both on north and south poles if these two magnets are cut again into four pieces each of the four parts will behave as a magnet with its own poles یہ دیکھیں جیسے بڑا magnet تھا اس کو ہم نے ٹڑک کر گیا یہاں سے کٹا تو اس کا automatic کے لیے والا portion جو تھا نا آدھا اس کا ہے north بنجے گا اور اسی طرح اس کا بھی یہ north بنجے گا ہے south بنجے گا ان کو مزید اگر کٹیں گے پھر اس کے دونوں پولز جو ہے automatically ایک north بنجے گا اور ایک south بنجے گا always remember the poles of a magnet exist in pairs and these poles can never be isolated even if the magnet is broken into multiple pieces یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ magnet جو ہے اس کے north اور south pole کو ایسا الگ الگ نہیں لیا جا سکتا ہر magnet کے ہر magnet کو جتنا مرضی چھوٹا توڑتے جائیں ہم اس کو اس کو ایک north pole ہوگا اور ایک south pole ہوگا اور ان کو جتنے بھی pieces میں ہم کرتے جائیں گے ان کے north south اپنے اپنے بنتے جائیں گے ٹھیک اٹریکشن and repulsion in a magnet یعنی اٹریکشن کا مطلب ہے ایک طرف آپ اپنی طرف کینچے نا repulsion کا مطلب بتا ہے ایک دوسرے کو آپ اس میں دکیلنا when two magnets are brought near each other the north pole of one magnet repels the north pole of the other magnet ٹھیک ہے یعنی یہ بڑی مزید کی بات ہے کہ جی جب ہم دو magnets کو قریب لاتے ہیں تو جو اس کے similar poles ہوتے ہیں یعنی north اور north ایک دوسرے کو آپ اس میں دو 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 دکا دیتے ہیں جبکہ south اور north جو آپ نے اس میں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں ٹھیک ہے اس میں لکھا واقع ہے کہ when two magnets are brought near each other the north pole of one magnet repels the north pole of another magnet but attracts its south pole یعنی اس کے south pole کو attract کرتا ہے in a similar manner the south pole of a magnet repels the south pole of the other magnet but attracts its north pole یعنی south pole جو south کو repel کرے گا مگر north کو attract کر لے گا some poles repel whereas opposite poles attract each other same poles repel while opposite poles attract each other یہ بڑی important بات ہے یہ جملہ آپ نے یاد اتنا ہے کہ in a magnet same poles repel while opposite poles attract each other یہ دیکھیں یہاں پر ایکٹیویٹی دکھائی ہوئی ہے ایک magnet کو سسپنڈ کیا ہوا ہے نارتھ کو نارتھ کی طرف کرتے ہیں تو یہ پرے کی طرف جانے لگ جاتا ہے جبکہ نارتھ کو south کی طرف کرتے ہیں یہ آپس میں ایسے کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں چپک جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا ہمارا یہ اب آگے چلتے ہیں magnetism کی طرف magnet magnet سے magnetism کی طرف ٹھیک ہے نا جی electric circuit سے ہم نے electricity دیکھا تھا magnet سے ہم نے magnetism دیکھنا ہے the force exerted by magnet is called magnetism یعنی magnet سے جو force magnet اپنی جو ہوتی ہے اس کی اس کو کیا بولتے ہیں magnetism ٹھیک ہے جیسے مکنہ تیس اردو ہوں بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں مکنہ تیسیت اس طرح magnet سے magnetism it is a non contact force magnetism جو ہوتی ہے contact force نہیں ہوتی it is a non contact force this indicates then an object can be pulled by a magnet even when it is not in contact with it یعنی یہ بات کیا بتاتا ہے کہ magnetism جو ہے وہ ایک non contact force ہے اور اس سے ایک ایک object کو دوسری object کی طرف کھینچا جا سکتا ہے even اگر دونوں کے ترمیان کوئی physical رابطہ نہ بھی ہو ٹھیک ہے distance has an opposite relation with the strength of a magnetism force that is that if the magnetism material is placed in at a distance the strength of the magnet force or it pull will be weak and will disappear after certain regions اچھا magnet کا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے کھینچنا ہو اس کے قریب لے جائیں گے تو وہ کھینچے گا magnetism جو ہے جو جو دور ہوتا جاتا نا جس چیز سے ہم نے اس کو magnetic material جس کے ساتھ ہم نے اس کو چپکانے کوشش کرتے ہیں اس پر force لگانے کوشش کرتے ہیں magnetic force فاصلہ اگر زیادہ ہوتا جائے گا تو یہ magnetism جو ہے weak ہوتی جائے گی فاصلہ کم ہوتا جائے گا تو magnetism زیادہ difference between magnet and magnetic materials ہاں بڑی مزید کی بار ہے کہ magnet اور magnetic material فرق کیا ہوتا ہے magnet کیا ہوتا ہے a magnet is an object with which attracts magnetic materials towards itself اور جبکہ magnetic materials کیا ہوتے ہیں magnetic materials refer to a substance that are attracted by magnet یعنی magnet تو مقنتیز ہوتا ہے اور اور magnetic materials ہوتے ہیں جن کو مقنتیز کھینج سکتا ہے a magnet has two poles a north pole and a south pole دیکھائیں نا آپ کو پتایا تھا ہم نے جبکہ اس میں magnetic materials there are no poles or magnetic materials magnetic materials جو ہوتے ہیں ان کے کوئی پول شولز تو نہیں ہوتے ہیں ان کو جیسے مرضی پڑے ہیں ان کو magnet کھینج لیتا ہے اپنی طرف all magnets have a field around them called a magnetic field magnets کے جو ہوتا ہے ان کا جو جہاں پر تک ان کی قوت جا سکتی ہے اس کو اس علاقے کو بولتے ہیں اس کا magnetic field جائے کہ magnetic materials do not have fields around them جائے کہ یہ magnetic materials ہیں جیسے شو کیے ہوئے ہیں paper clip ہے screw ہے needle ہے یا bottle opener ہے یہ سارے magnetic materials ہیں جبکہ یہ magnets ہیں ابھی کسی بھی طرح کے magnets ہیں نا جیسے horseshoe magnet ہے u shaped ہے bar magnet ہے cylinder magnet ہے needle magnet ہے ان سب کی اور qualities ہوتی ہیں جبکہ magnetic materials کی ان سے opposite qualities ہوتی ہیں یعنی یہ ان کا اپنا magnetic material ہوتا ہے magnetic field ہوتا ہے ان کا کوئی magnetic field نہیں ہوتا ہے ان کے north south pole ہوتے ہیں ان کے کوئی north south pole نہیں ہوتے یہ جو ہے نا یہ اپنی یہ چیزوں کو اپنے طرف کھینجتی ہے magnetic materials کو جبکہ یہ کوئی نہیں کھینجتی ٹھیک ہے جی اب ایک اور چیزہ آگئی magnetic compass the magnetic compass since a magnet and since a magnet when allowed to move freely comes to rest in the earth's north south direction it has helped travelers to find directions on earth یعنی ایک کمپس کیسی چیز ہوتی ہے کہ جو زمین کا north اور south ہے نا اس کو اس میں ایک magnetic needle لگائی جاتی ہے جو کہ زمین کے north کی طرف point کر دیتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل لیتا ہے کہ ہم نے یا travel کرنا ہے اگر north کی سمت میں تو ہم کیسے travel کر سکتا ہے اور یہ ہمیشہ سے travelers کی بڑی مدد کرتی رہی ہے کمپس جو ہے ٹھیک ہے جی اب magnetic compass is an instrument that is fitted with a magnet and is used to find directions یہ ہے اس کی definition آپ نے یاد رکھنی ہے کہ magnetic compass کیا ہوتی ہے کہ a magnetic compass is an instrument that is fitted with a magnet and is used to find direction magnetic compass کیا ہوتی ہے کہ it is a instrument that is fitted that is fitted with a magnet and is used to find directions a compass consists of a magnetic magnetized needle pivoted at the center point so such that the needle is free to rotate and always points towards the north south direction provided it is kept away from another magnet or other magnetic materials دیکھیں یہ ایسے گھڑی سی ایک ہے جس میں ایک یہ کیا ہے magnetic needle ہے جس کا ایک north ہے اور ایک south ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ automatically اس کا جو ہے نا اس کو جو south ہے اس کا ہمیشہ north کی طرف کھچا رہتا ہے ٹھیک ہے جی since the needle is acting as a compass it has a north and a south pole different directions like north south east and west are marked in the compass the compass can be used to determine direction it is very useful especially for the sailors at sea یہ جو compass ہے اس میں سارا north دیکھیں یہ north south east اور west جنب دیئے ہوئے ہیں تو یہ directions بتا رہی ہے کہ north کس سمت میں ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ magnetic compass کیسے کرتی ہے یہ مشاہ سیلرز وغیرہ جوتے ہیں نا سمندر میں جو بے اجازہ ہوں گا رہا ان کے لیے بہت helpful منشا سے رہی ہے تو یہ ان کو بہت مدد دیتی ہے اس میں اور ہم جانا اس کو دیکھتے ہی ہیں اب یہ تھوڑا سا تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں کہ جانا کمپس کا عام کیسے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایک activity ہے یہ اگر آپ دیکھیں کہ جی آپ کمپس کو لگا کے دیکھیں تو آپ کی north اور یہ activity آپ کریں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ north اور south اور کیسے کرتے ہیں ہم اس کا sum up کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر اب اس کے بعد ہم اس کی excise کریں گے next اس کے part میں کہ electric current flows only when our electric circuit is closed and electric circuit allows the continuous flow of electricity through a conductive path ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے بڑی یاد اپنی بک میں copy میں ضرور ایک دفعہ لکھ لیجئے یہ آپ کو بڑی یاد رہیں تو بڑا فائدہ ہوگا پہلا کیا ہے کہ electric current flows only when our electric circuit is closed دوسرا یہ ہے an electric circuit allows the continuous flow of electricity through a conductive path پھر ہے an electric circuit consists of a source of an electric current that is battery bulb conducting wires and a switch a circuit diagram should always be drawn neatly without any gaps پھر کیا ہے کہ magnet attracts only those objects that are made of iron cobalt and nickel ٹھیک ہے magnet انہی چیزوں کو جو metal کی بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کرتا خاص طور پر iron cobalt اور nickel ٹھیک ہے poles are the ends of magnet and this is where magnetism is the strongest یعنی magnet کے جو poles ہوتے ہیں وہ اس کے یعنی end جو ہے اس کو poles کہتے ہیں اور وہاں پر magnetism یا مقنتیسیت یا عقوت جو ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے some poles of a magnet repel sorry same poles of a magnet repel whereas opposite poles attract each other یعنی magnet کے same poles یعنی north and north جو ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اور south and south بھی repel کرتے ہیں جبکہ north and south آپس میں یعنی جو opposite ہیں ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں materials that are attracted by magnet are called magnetic materials یعنی وہ materials جن سے جن کو magnet اپنی طرف کھینج سکتا ہے ان کو کیا بولتے ہیں magnetic materials materials that are not attracted by a magnet are called non-magnetic materials ایسی materials جن کو magnet اپنی طرف نہیں کھینج سکتا ہو کیا کہلاتے ہیں non-magnetic جیسے لکڑی ہے ٹھیک ہے پلاسٹک ہے ان کو magnet نہیں بھی طرف کھینج سکتا تو یہ non-magnetic کہلاتے ہیں a magnetic compass is an instrument that is fitted with a magnet and is used to find direction magnetic compass کیا ہوتا ہے it is a instrument that is fitted with a magnet and is used to find directions ٹھیک ہو گیا جی یہ مارا magnetism والا پارٹ ہو گیا ابھی نیکسٹ ہم پارٹ 3 میں کریں گے exercise a positive 5 موسیقی